جہن فیچر آفیسرز میں سچین شوکند آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے پلیٹ فرم اے وی کیس پہ تو بہت سارے سٹوڈنٹ پریشان تھے اس چیز کو لے کے کہ ہم پڑھنا تو چاہتے ہیں پڑھنے کے لیے ٹائم ٹیبل بھی بناتے ہیں لیکن ہم اس کو فولو نہیں کر پاتے ہم ہمارا ٹائم اس حساب سے مینج نہیں کر پاتے جس حساب سے ہم سوچتے ہیں تو کیا پروبلمز آپ کو سامنے آتی ہیں ایسا کیا ریزن ہے کہ آپ وہ نہیں کر پاتے اور اس کا سولوشن کیا ہے اس بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اور آج کی ویڈیو کے بعد آپ اپنا ٹائم بہت ایفیشنٹلی منیج کر پائیں گے اور آپ اپنی پڑھائی کو بہت ہی ایفیشنٹلی چلا پائیں گے اس میں ہم پڑھیں گے کہ آپ کو کس کس چیز کا دھیان رکھنا ہے پڑھنے کے لیے اور کیسے کیسے آپ اپنے ٹائم کو اور بہتر سے یوٹلائز کر سکتے ہو so here is the time table for your CAPF assistant command and preparation 2023 تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو کرنی ہے وہ کرنی ہے اپنی priority set آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی priorities کیا ہیں آپ ایک list ready کریں گے جس میں آپ لکھیں گے P1 P2 اور ایسے کر کے N تک اپنی priorities میری سب سے پہلے priorities دن کی یہ ہے کہ مجھے پڑھنا ہے اور یہ پڑھنا ہے اس کے بعد میری priority دن کی یہ ہے مجھے یہ کام کرنا ہے اس کے بعد مجھے یہ کام کرنا ہے and then ایک آپ list بنائیں گے جو ہوگی آپ کی PX کی list کہ اس میں آپ لکھیں گے کیا actions آپ کے priority نہیں ہیں کہ social media پہ scroll کرنا میری priority نہیں ہوگی کوئی web series دیکھنا آج میری priority نہیں ہوگی تو ایسے ایک list اس کی بھی ہوگی جو کام آپ کے priority میں نہیں آئیں گے next چیز جو آپ کو کرنی ہے اس میں جو آپ کو جھان رکھنی ہے کہ sir ایک question بہت ہے کہ دن میں پڑھیں یا رات میں پڑھیں دیکھو اس سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ رات میں پڑھتے ہیں یا دن میں پڑھتے ہیں لیکن اگر آپ ایک college کے student ہیں یا جوپ پہ جاتے ہیں اپنے گھر پہ رہتے ہیں تو آپ کو prefer کرنا ہے دن میں پڑھنا دن میں پڑھنا کیوں prefer کرنا ہے sir کیونکہ دن میں آپ کے parents آپ کے آس پاس ہوتے ہیں وہ آپ پہ نظر رکھتے ہیں جب آپ نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو reminder ملتا رہتا ہے کہ مجھے پڑھنا ہے تو پڑھ کیوں نہیں رہے تو یہ سب چیزیں یہ benefits آپ کو ملیں گے دن میں پڑھنے کے رات میں پڑھنے کے اپنے benefits ہوتے ہیں کہ شانتی ہوتی ہے لیکن بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ رات کو ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں ہم بھوک لگتی ہے میگی بنانے چلے جاتے ہیں پھر ویب سیریز کھول لی اور پوری رات پڑھائی جو کرنی تھی وہ پڑھائی کے علاوہ سب چیزیں کی اس لیے prefer کریں گے ہم دن میں پڑھنا اور کیا چیز ہے ہمیں جس کا دھیان رکھنا ہے ایک rule بنالو اپنی life میں that is plus minus one hour rule یہ کیا rule ہے اس میں آپ کو ایک چیز دھیان رکھنی ہے جب آپ سونے کا ٹائم اپنا سیٹ کرو جب آپ اپنا سلیپنگ ٹائم سیٹ کرو اس سے ایک گھنٹہ پہلے اور صبح اٹھنے کے ایک گھنٹے بعد اس رینج میں آپ اپنے سمارٹ فون کا یوز نہیں کریں گے سر کیوں نہیں کریں گے کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم آج رات کو ناں گیارہ بجے سونے جائیں گے اپنے چلا لیتے ہیں ساڑھے دس بجے فون کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ پھر جو ہم نے فون کھولا وہ کب بارہ بچتے ہیں کب ایک بچتے ہیں نہ ہمیں پتہ لگتا نہ فون کو پتہ لگتا اور ہمارا آگلے دن کا سکیڈیول شروع ہونے سے پہلے ہی خراب ہو جاتے ہیں تو یہ دو چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کے علاوہ کیا چیز دھیان میں رکھنی ہے سر آپ کے لونگ ٹرم گول آپ کو سیٹ کرنے ہیں اپنے سکیڈیول میں لونگ ٹرم گول کیسے آپ کو آج کا تو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ آپ کو آپ کا ویکلی گول بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے اور آپ کا منتھلی گول بھی آپ کے پاس آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ اس منتھ میں مجھے یہ دو سبجیکٹس کمپلیٹ کرنا ہے پھر کیا کرنا ہے اس کو ڈیوائیڈ کر لینا ہے بچے ہوئے دنوں میں اس سبجیکٹ کو کہ اگر آپ کے 20 دن بچے ہوئے ہیں تو ڈیوائیڈ دن سبجیکٹ انٹو 20 پارٹس اور ان 20 پارٹس میں آپ کو ڈیلی اس کو پڑنا ہے ایسا کرنے کے بینفٹ کیا ہے اس سے کرنے کے بینفٹ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ آج آپ کا کام کیا ہے اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو کل یہ پائل اپ ہو جائے گا اس ریزن سے آپ آج بھی پڑیں گے اور اپنی پریپریشن کو کمزور نہیں پڑنے دیں گے نیکس ٹھنگ آپ کو جو کرنی ہے آپ کو بنانی ہے اپنی ایک ٹوڈو لسٹ کہ مجھے سنڈے کو یہ کرنا ہے منڈے کو یہ کرنا ہے ٹوڈو لسٹ بنا دو ہم لیتے ہیں لیکن ایک ریالیٹی چیک ضرور رکھنا ہے کہ میں اس میں سے ڈیلی کتنی فولو کر رہا ہوں میں نے بولا تھا کہ میں چار گھنٹے پڑھوں گا میں نے بولا تھا کہ میں پانچ گھنٹے پڑھوں گا پت میں پڑھ کتنا رہا ہوں اس میں پانچ گھنٹوں میں سے یہ آپ کو ریالیٹی چیک رکھنا ہے اس کے ساتھ سر سیٹنگ کی بات کر لیتے ہیں کتنے گھنٹے پڑھنا ہوگا بھئی آپ کو اگر آپ کے ویکنڈ ڈیز نہیں ہیں ویک دیز ہیں ویک دیز پہ آپ لیں گے تین سیٹنگ ایک تین گھنٹے کی ایک دو گھنٹے کی ایک اور دو گھنٹے کی اتنا آپ کو کم سے کم پڑھنا ویکنڈ پہ آپ کو لیں گے چار سیٹنگ تین گھنٹے دو گھنٹے پھر تین گھنٹے کی پھر دو گھنٹے کی ایسے کر کے آپ کو پڑھنا ہے ان سیٹنگ میں آپ چیزوں کو پڑھیں گے ساتھ میں چیزوں کو ریوائز بھی کرنا ہے ریوائز کرنا ہے سر وہ کیسے ریوائز کرنا ہے آپ کو جو بھی آپ نے پڑھا اس کا ایک لیسٹ 10% آپ پڑھتے پڑھتے لکھ رہے ہوں گے کیوں لکھ رہے ہوں گے اسے ہم فوکس میں بنے رہیں گے اور ہم ادھر ادھر کی چیزیں سوچنے میں ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے اس کے علاوہ آپ کو کیا دھان رکھنا ہے آپ کو ایک رول ہوتا ہے ایک سینٹیفلی پروون سٹڈی ہے ہمارا پچیس منٹ کے بعد یا پچاس منٹ کے بعد ہمیں ایک بریک لینا ہوتا ہے ہمارے بیمار کو اور وہ بریک کیسے ہی جیسے پچیس منٹ کے بعد یا تو پانچ منٹ کا بریک لے لو یا پچاس منٹ کے بعد دس منٹ کا بریک لے لو ایسے کر کے آپ کا یہ گھنٹے کی سٹنگ کمپلیٹ ہوگی اب اس کے بعد کیا ہوگا یہ دس منٹ کے بریک میں فون نہیں چلانے بیٹھ جانا تھوڑے ایکسرسائز کر لی پوش اپس کر لیے تھوڑا گھوم لیے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کسی دوست سے بات کر لی اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا یہ دس منٹ کے بریک میں یہ چیزیں آپ کو کرنی ہیں اور آپ کا یہ سکیلول رہے گا اب اس میں ایک چیز اور دھیان رکھنی ہے آپ کو جو یہ تین دو دو ہے نا یا تین دو تین دو ہیں اس میں آپ کا ایک گھنٹہ آپ کا ہوگا سپیشل آر سپیشل آر کیا ہوتا ہے جب آپ ایکزام میں بیٹھتے ہیں نا تو ایکزام میں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ایکزام سے ایک گھنٹہ پہلے یا جو ایکزام دیتے وقت ہمارا فوکس ہوتا ہے وہ بہت نیکس لیول فوکس ہوتا ہے اگر ہم اسی فوکس سے دیلی پڑھتے جائیں تو ہم ان اچیویبل کو بھی اچیو کر سکتے ہیں ان امیجنیبل چیزوں کو بھی اچیو کر سکتے ہیں تو وہ ایک سپیشل آر آپ کو بنانا ہے اپنے دن میں کہ یہ ایک گھنٹہ میرے کو اسی فوکس سے پڑھنا ہے اور اس ایک گھنٹے میں میرے آس پاس نہ تو کوئی دسٹیکشن والی چیز ہوگی نہ کوئی لیکٹاپ ہوگا نہ کوئی موبائل فون ہوگا نہ کوئی شوشل میڈیا والا ہوگا نہ کوئی گھر والے آئیں گے میرے ایریا کے آس پاس اور میرے پر نظر رکھیں گے اس سے میرے کو دکت نہیں ہے لیکن دسٹربینس نہیں ہوگی میرے کو اس ایک گھنٹے کے اندر تو ایسا ایک گھنٹہ آپ کو دیل ہی اپنا دینا ہے اور وہ کیا ہو سکتا ہے وہ آپ کا شام کو چار سے پانچ کی ایک آر کی شفٹ ہو سکتی ہے آپ کی یا رات کو نو سے دس کی ایک شفٹ ہو سکتی ہے تو ایسے ایک سپیشل ٹائم دے کے آپ کو ایکسٹرا فوکس کے ساتھ اس ٹائم پر پڑھائی کرنی ہے اگر آپ ان چیزوں کو فلو کرتے ہو اس طریقے سے اپنا سکیڈول بناتے ہو تو آنے والے سی اے پی اف کے اگزام میں آپ بہت اچھے مارک سلا کے اس اگزام کو کلیر کرو گے اب آپ کو کیا کرنا ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ایسپیرینس تک شیئر کرنا ہے تاکہ اس ویڈیو سے سب کو ہیلپ مل سکے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اپنا ویوز کیا ہے وہ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں آپ اپنا ڈیلی سکیڈول جو بھی آپ نے سکیڈول بنایا ہے ہمارے انسٹیگرام پر انسٹیگرام اے وی کے ایس سی اے پی اف پر وہاں پر ڈی ایم کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں سر ہم نے یہ سکیڈول ریڈی کیا ہے اور آپ اسے ایک بار چیک کر لیجئے we will go through it for you اور آپ اپنا جیسے ہی اپنا دن کا ٹارگٹ پورا کریں وہاں ہمیں ڈی ایم کر کے انفرم بھی کر سکتے ہیں کہ سر آج کا میرا ٹارگٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے جائے ہند جائے بھارت